تمام ویورز کا جو اتنے دور سے ہمارے پاکستان کے اندر رہنے والے اور پاکستان سے باہر تمام لوگ دیکھ رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ اور سب سے زیادہ شکریہ میں جو اپنی ایک ویورز کا کرنا چاہتی ہو میری ایک بہن ہے گجرہ والا سے تنزیلہ شہزادی وہ ہماری بہت ہی اچھی ویورز سے بات ہوتی ہے ان سے السلام علیکم کیا حالچال ہے امید ہے آپ سب خیر خیریاست ہوئیں گے اور میری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں رہیں صدا خوش و آباد رہیں آمین تو جیسے کہ اب یہ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کا اور ہم آج صبح صبح اٹھ گئے تھے اور ناشتہ وغیرہ ہمارا ہو چکا ہے نیہا نے تقریباً آدھے سے زیادہ کام اپنے گھر کے کر لیے ہیں تو آج میں سوچ رہا تھا کچھ ضروری کام ایسے ہیں تو یہ تو ہمارے کام تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتے تک چلتے رہیں گے کیونکہ ظاہر ہے شیفٹنگ ہے تو شیفٹنگ میں کافی چینجنگ لے کر آنی پڑے گے اور ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے دیکھنے والے اپنی محبتوں سے چاہتوں سے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ کمنٹ بہت اچھے کر رہے ہیں آپ لوگ اور اپنی ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس کام کو اس طریقے سے کر لیں اور اس کام کو اس طریقے سے کر لیں جیسے کہ ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ لوگ جو ہی نا صوفوں پہ یہ اثر لگا لیں یا گدی وغیرہ نہیں لگا لیں اور کسی کا کمنٹ آتا ہے کہ جالی پہ پردہ لگا لیں اور کافی کمنٹ مختلف آتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے دیکھنے والے دیکھیں ہمارے لیے کتنا اچھا سوچتے ہیں تو آپ لوگ آپ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہم آپ کے کہنے پر ہی کہ کچھ کام ایسے کریں گے کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں بلکل ویسے ویسے ہی کریں گے لیکن سارے کام ایک ہی دن میں نہیں ہوئیں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور ساری چیزیں ایک ہی دن میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں گھر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ گھر کے کام ہوتے ہیں روٹی ہنڈیا ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ سارے کام ختم ہوئیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک ایک کام سارے ہم ایسے ہی کریں گے دیکھنا کہ جب سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو یہ بہر ہے بہت اچھا اور خوبصورت لگے گا جیسے کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ادھر ایک پردہ لگا لیں لیکن اگر ہم پردہ لگا لیتے ہیں تو پھر اندھیرہ ہو جائے گا اس لیے ہم پردہ نہیں لگا رہے ہیں میں باہر کی طرف گیا تھا لیکن باہر سے اندر نظر نہیں آتا اور رہا جالی کا کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جالی کوئی لے جائے گا جالی کوئی دن میں تو خیر نہیں لے جا سکتا کیونکہ گیرلی ہے اور گیرلی میں اندر آکے کوئی دن میں یہ جالی نہیں توڑ کے لے جا سکتا اور کل رات کو یہاں پر لائٹ گئی ہوئی تھی تو ہم نے یہ بیٹری چارجنگ پر لگا کے وائ فائی چلایا تھا اور ادھر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ صوفوں پر گدیاں نہیں لگا لیں انشاءاللہ نیچ ٹائم میں اس مہینے نہیں کیونکہ اس مہینے میں تو بیسی ہمارا بہت خرچہ ہو چکا ہے نیچ ٹائم اگلے مہینے انشاءاللہ ہم یہ صوفوں کی گدیاں ضرور چینج کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت تھوڑا سا مہینگا آئیٹم ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اس مہینے میں کوشش کریں گے ہم اس فرش پہ اور کمروں کے فرش پہ یہاں چٹائی ہے یعنی کہ پلاسٹک بچھائیں گے اور کمرے میں چلتا ہوں تو بچوں نے ابھی کام کیا تو یہاں تھوڑا سا اندھیرہ ہے کیونکہ ابھی لائٹ گئی ہے السلام علیکم کیا بات ہے بیٹھے 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 کر رہے ہو گپ شپ کر رہے ہو ہیں اچھا میں سوچ رہا تھا تمہارے یہ دیکھیں جالی ہے نا جالی پہ کافی سارا یہاں سامان پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ تمہارا سارا استعمال کا روز کا استعمال کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ روز کے استعمال کی چیزیں اور ایسی کھڑکی پھیلی رہتی ہیں اب یہ پھیلی رہتی ہے اور یہ برا لگ رہا ہے یہاں پہل چلیں یہ موبائل کے لیے تو اسٹینڈ لگا دیا تھا میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ اسٹینڈ آتا ہے لوہے کا ایسے وہ اسٹینڈ جو ہے نا یہاں پہ اسٹینڈ اگر لگا دیا جائے تو وہ اسٹینڈ پہ اسٹینڈ پہ کافی سارا سامان آ جائے گا اور ایسے ہی اسٹینڈ میں اپنے کمرے کے لیے لے کر آ جاؤں گا ہاں کیونکہ جو چھوٹا موٹا ایکسٹرا سامان ہوتا ہے روز کی ضرورت کا ہو اس پہ پہ ہم رکھ دیں گے وہ جگہ بری نہیں لگے گی وہاں سے وہ کلیر ہو جائے گا اور کچن میں بھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ جائے نا یہ تھوڑا سا سیٹنگ چینج کر لیں اب یہ تو یہ ہے یہ تو بہت بڑا ہے یہ شکیس کی بھی آئے گا یہ بھی اور یہ بھی اس کو اگر ہم چلو اٹھاتے ہیں تو دیوار پہ لگانا پڑے گا لیکن یہ ساری چیزیں یہ بھی ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں اس کو بھی نہیں شہر یہ جو ہے نا اس کو میں ابھی فیلحال یہاں پہ دو کلے لے گے یہاں لگا دیتا ہوں یہاں لگائیں گے یہ تھوڑی سی جگہ خالی ہو جائے گے یہاں پہ لگا دیں گے نہیں اتنے اتنے پہ آ جائے گا یہ آپ تو آٹھا گمتی ہو یہاں پہ ہو نا یہاں ہاتھ کو ہی جاتا ہے آپ تو یہاں پہ آٹھا گمتی ہو یہاں لگا دیں یہاں سے جگہ خالی ہو جائے گی یہاں لگاتے ہیں اور پھر میں جاتا ہوں مارکٹ چوبیس پہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ پپا گئتے ہیں تو ابھی بزار سے ابھی ابھی واپس آئیں میں اپنے کام شام کر دیدی ہcksاں گھر پر اور ابھی جیسی واپس آئنا سب سے پہلے آپ کو سمان دکھاتی ہوں کہ کیا سمان لا每자가 ہے آپ 훨씬 سے پانچہ ہوئی تو پپا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور سمان یہ دکھیں یہ لکھے آئیں سب سے پہلے میں آپ کو چھوٹی چیز دکھاتی ہوں یہ دکھیں سب سے پہلے اس تھیلی میں سے میں نکالتی ہوں چیز جو کہ ابھی دیکھیں دیکھیں یہ ہے کپڑے دھونے کا بریش جو کہ استعمال میں آتا ہے تو یہ ہمارا پاس نہیں تھا تو یہ مانگوا ہے اس کو میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہو اور یہ دیکھیں یہ ہے سٹینڈ جو کہ لگے گا اب ہمارے کمرے میں تو یہ تو ہمارے کمرے میں جائے گا پورا کا پورا یہ بڑا آگیا شاید ہے نا یہ ڈبل والا لے کر آیا ہوں میں سنگل بھی تھا چلیں اچھا زیادہ سمان آ جائے گا نا ایک سنگل والا ہوتا ہے وہ بھی تھا وہ اتنا بڑا تھا میں نے بڑا چلیں ڈبل لے لیتا ہوں اپر نیچے کا یہ بھی تمہارے کمرے کا ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ دیکھیں یہ رہا شیشہ تو یہ شیشہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کدھر لگے گا اور یہ کافی بڑا شیشہ ہے ہمیں بڑا شیشہ ہی چاہیئے تھا ہے نا بڑا شیشہ نہیں ہے گھر میں چھوٹے تو ہیں لیکن ایک بڑا چاہیئے تھا ہاں بڑا شیدے کا میرے شکل کتنی اچھی نظر آ رہی ہے اس میں بلکل ہاں بلکل فرس کلاس نظر آ رہی ہے چلیں یہ بھی ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ ایک ہے ایک عدد خوبصورت چیز ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اس پر میرا دل آ رہا ہے موبائل اینڈ کیس لکھا ہے انہیں کہ ادھر موبائل رکھ سکتے ہیں اور یہ میری تو نظر اسی چیز پہ ہی ہے میں اپنے کمرے میں لگاؤں گی اس کو نہیں یہ جو میں لائے ہوں اپنے کمرے کے لیے دیکھیں اس پر موبائل بھی بناوا ہے چھپاوا ہے اور یہ خاص طور پر میں لائے ہوں چابیاں لگی ہیں اس میں ہاں کہ دیکھیں یہ چابیاں لگی ہیں آپ لوگ چابیاں جو ہی نا رکھ کے بھول جاتے ہو کبھی کہاں بس پھر ہمارے کمرے پر لگا دے نا میں اس پر لٹکا دیا کروں گی چابیاں ہمارے دو موبائل آئیں گے ایک ایسے کر کے اور ایک ایسے کر کے میرے کمرے میں اچھا لگے گا اور یہ شیشہ جو میں لائے ہوں یہ میں اپنے ویورز کو دکھاؤں کہ میں یہ کہاں کے لیے دیکھ رہا ہوں چلیں گے یہ دیکھیں یہ والا شیشہ میں لائے ہوں یہاں کے یہ والا شیشہ یہاں سے ہٹ جائے گا اور یہ لگ جائے گا ہاں یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے یہ لگا دیتے ہیں آپ ہی اگر یہ لگ جاتا ہے تھوڑا سا نیچے کر کے لگانا پڑے گا دیکھتے ہیں اگر کھڑے ہو کے میں تو ایسے پورا آ رہا ہوں نہیں میرے لیے نیچے کر کے لگانا پڑے گا آپ دیکھیں ایسے ہی جا کے دیکھیں کیسا آ رہا ہے ایسے صحیح آ رہا ہے لیکن تھوڑا سا اگر نیچے ہو جائے نا تو زیادہ اور اچھا ہو جائے گا یہ یہاں لگی ہوئے نا اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کر دیں گے چار ایسے نیچے کر دیں گے اور یہ شیشہ ہمارے کمرے میں چلے آیا باقی جو چیز ہیں میں اپنے جگہوں پر لگاتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو جالے میں لے کر آیا ہوں یہاں لگا ہوں یہ نہیں یہ زیادہ نیچے ہو جائے گی ہم یوں کر کے آتے ہیں نا یوں کر کے پھر یہ بری لگی گی تو یوں آتے ہیں نا وہ تو یہاں تلقی اتنی آئی ہے جو بھی ہے لیکن دکھنے میں بری لگے گی پھر یا پھر دیکھیں دیکھیں بری نہیں لگی یہ تھی میرے آواز یہ دیکھیں یہ پلکل فکس یہاں پر آگئی ہے لیکن بس یہ ہے کہ یہاں پہ یہ چھر آر رہی ہے اور اگر اس کو ہم پل لگاتے ہیں تو یہاں پا لگا لو لیکن یہاں پہ تو یہ آ رہی ہے نا یہاں یہ پٹی آ گئی چلے اس کو پھر یہاں لگائیں ہاں اس کو میں یہی بول رہی ہوں آپ یہاں لگا دیں یہاں پہ دیکھیں فکس آ رہی ہے اور ہاتھ بھی صحیح جائے گا یہاں پہ فکس آ رہی ہے تمہارا شیشہ کہاں آئے گا یہ شیشہ میں دیکھو تو ایسے جھک کھڑا ہو کے دیکھنا پڑے گا بھائی نہیں شیشہ بہت نیچے جا رہا ہے شیشہ نہیں لگاتے پھر ہے یہاں تو یہ ہٹ ہے نہ پڑے گا ہمیں چلے پھر اس کو لگاتے ہاں ٹھیک ہے تو اس کو ہے نا ہم ادھر لگاتے ہیں کیونکہ ہاں پہ ہاں خالی جگہ نا زیادہ اوپر نہیں لگاتے اس کو ہم ہونی لگاتے ہیں اپر یہاں تو برا لگے گا یہاں تو یہاں جو ہے نا یہاں پر بہت برا لگے گا ہوتا جائے گا یہ پورا پورا سیدھا سیدھا یہاں آئے گا موبائل میرا کھائیں یہاں موبائل رکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں میرا موبائل تھوڑا سا اور نیچے کر لیں یہ تھوڑا سا اور یہاں بلکل یہاں لگا دیتے ہیں اسٹینڈ سے یہ پوری جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں چلیں یہاں پر ایسے آجے ایسا بھی آیا گئی ٹھیک ہے اب تمہارا اسٹینڈ بھی لگ گیا وہاں پہ اور میرا یہ یہ بھی لگ جائے گا چلیں یہ بھی لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو اسٹینڈ تھا میں نے یہاں کھڑکے پہ لگایا ہے کھڑکے پہ اس لیے لگایا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں پہلے نیہا بولا تھا کہ یہاں پہ لگا دینا اور کیا میں نے بولا تھا کہ یہاں پہ لگا دینا لیکن آپ نے یہاں لگا دیا اب وہاں اس لیے نہیں لگایا کہ وہاں اگر میں کلوں سے لگاتا تو بات میں کبھی اگر ہٹانا پڑتا تو بہت مشکل ہو جاتی اور یہاں پر جو میں نے یہ لگایا ہے پیچھے سے اس کو میں نے اچھی طرح سے بان دیا ہے ان کے تار سے اس کو بان دیا اور یہ کھڑکے میں آرام سے آدھا اس سیٹ پہ چلا گیا آدھا بہر آ گیا تھوڑا سا بہر آیا اور یہ جگہ بلکل صحیح لگ رہی تھی اب آپ کا شیشہ بھی آ گیا چلیں یہ بھی ٹھیک ہے پھر ہمارے حساب سے تو یہ تھوڑا سا نیچے ہے اور کچن میں بھی جو ہے نا میں نے وہ اس لگا دیا ہے مسالے کا جو تھا نا اسٹینڈ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے دبا پورا ٹھیک ہے مہارے کمرے کا جو موبائل کا جو بھی لگا دیا مہینے دیکھیں آپ ابھی لائٹ کے جو ہی ہے اگر شلائی ہے یہ دیکھیں یہ بھی لگیا یہ دیکھیں یہ لگا دیا مینا اسٹینڈ سا ہی چاہ بھی آگئی یہ آگئی ہے ہاں اور یہ میرا موبائل چلنا ہے اس میں جانا ناتے چل رہی ہیں تو ایسا ناو کے کوپی رائٹ آئے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس موبائل میں یہ ناتے چل رہی ہیں تو یہ اچھا لگ رہا ہے نا ہاں صحیح لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہ میرے کمرے میں اچھا لگ رہا ہے آپ کے کمرے میں اچھا ہی لگ رہا ہے یہ کیل تھوڑی اور اندر ہو جاتی ہے نا صحیح تھا فون نہیں آئے گا اب یہ در یہ چلے میں یہ کیل تھوڑی سی اور اندر کر دوں گا یہ صحیح ہے صحیح ہے تو گھر کے کام الحمدللہ سے آج ختم ہو چکے اور پاپا جو آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں تاکہ گھر کی سیٹنگ اچھی طریقے سے ہو سکے جیسے کہ آج چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اپنی سیٹنگ پہ سائی جگہ پہ لگا دی اور جو سامان لانا تھا وہ بھی آ چکا ہے اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ آپ ہمیں اتنی محبت سے دیکھتے ہیں اتنے پیار سے دیکھتے ہیں کمنٹ میں ہمیں اپنی ایڈوائز دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں ہمیں اتنے اچھے اچھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ایسے کریں اس چیز کو ایسے کریں اس میں جو نا ہمیں ایک ہیلپ مل جاتی ہے کہ ہم دھر کی سیٹنگ کیسے کریں اب ہم تین بندیں اپنے دماغ سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن آپ جب ہمیں سمجھاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور جو نا ایڈوائز بھی مل جاتی ہے آپ سب کی کہ ہمیں یہ سامان جو نا ایسے رکھنا چاہیے ایسے زیادہ اچھا لگے گا یہ تو ہمارے دیکھنے والوں کی محبت ہیں کہ وہ اتنی محبت سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان سب کا تمام تمام ویورز کا جو اتنے دور سے ہمارے پاکستان کے اندر رہنے والے اور پاکستان سے باہر تمام لوگ دیکھ رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ اور سب سے زیادہ شکریہ میں جو نا اپنی ایک ویورز کا کرنا چاہتی ہو میری ایک بہن ہے گجرہ والا سے تنزیلہ شہزادی وہ ہماری بہت ہی اچھی ویورز سے بات ہوتی ہے ان سے اور بہت اچھی طریقے سے ہمیں بتاتی ہیں سمجھاتی ہیں اور بہت اچھے سے بات کرتی ہیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہمیں یویورس اپنا ہمارا ویویورس ہم سے بات کرتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ اتنے اچھے سے ہمیں دیکھتا ہے بات کرتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں خاص طور پر کمینٹ میں اتنے اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں تو کمینٹ میں کوئی کوئی کیا comp� بلد اسے ان کو پڑتا ہوں اور آپ لوگوں کے کمنٹ کا جواب بھی دیتا ہوں کیونکہ سارے کمنٹ کا جواب تو نہیں دے سکتا کیونکہ میرے اپنے بھی کام ہوتے ہیں کامی سارے بارال آپ سب کا دل سے دل کے گھرائیوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ اور اس ویڈیو کو میں یہی ہن کرتی ہوں کیونکہ دفیر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اب مجھے کھانے کی تیاری کرنی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ